یہ جو دولت ہے نا پیسہ آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے تب ہی چہروں کی رونکیں ختم ہو گئیں ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا پیسے ہی نہیں ہے جب بھی باگ پیسے ہی نہیں ہے گزارہ ہی نہیں ہو رہا پیسے ہی نہیں ہیں گزارہ ہی نہیں یہی رونا موں سے پتہ نہیں کیا خوش رہا کرو بھائی بولو یار بنتا تو ایک پراتھا تھا دو کھا لیا ہم نے بنتا تو ایک بھی نہیں ہے جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی دو ٹائم ہے یہ پراتھے تو صبح صبح یہ تو گریبی ہے اللہ گریبیاں بھی کھلا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کراہ کے گھر میں رہ رہا ہوں وہی موں سے برستا رہے گا ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا یہ پھر سکون کے لئے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گھٹر اُبل رہے ہیں نا پیسہ جو تم نے ہندو تو پتھر کے بنے وے بھت کی عبادت کرتا ہے آپ نے ان بھتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے یہاں سے نکالو اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے یہ بتا دوں اس کے لئے روکڑا خرچ کرنا در زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا نوٹوں کی گھڑیاں نکال نکال کے حدیعہ دیا کرو بھائی کو بہن کو اور صدقہ خیرات کیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تعمل الغنہ و تخش الفقر کہ تمہیں ڈر ہو کے صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا اس پہ کیا ملے گا آپ کو سواب اور اللہ اس پہ خوش ہوگا اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توقل کرتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی بس کرو یار میرا بنگلہ میری گاڑی میرے پیسے میرا بستر میری بائیک ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پر ٹھیک ہے گاڑی نہیں خریدی ہے مٹھائی ہو جائے یہ شکرانے کے طور پر تو ٹھیک ہے فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے بچے کو آپ نئی سیکل دلا دیں دوستوں کے سامنے گھوماتا رہے گا میری سیکل بڑے ہسرے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگی اتنے سے کھلونے پر ہسر آئے تو بالکل جب ہم گاڑیوں پر فخر کرتے ہیں دو دو کروڑ کی تو فرشتے ایسے ہستے ہیں کہ کھلونا ہے مٹی کا لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں کبار میں بھگے گی یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت وہ ضرورت میں مر جا رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہوں تو فلانا ہو رہا ہوں تو اتنے پیسے چاہیے تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی بھی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں اس کو سمجھے ہیں کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے میں وہ جو ریل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں جس طرح کی لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے میرے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں سمجھ رہے ہیں تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بیزتی محسوس کرے تو اس لئے میں واقعہ کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں باقی ساری کردار اور کردار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں تاہم ہے میں تو بغیر گاڑی کے کیسے ہیں میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے W11 کیا ہے بہترین میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں اور پھر آپ کے پاس اگر کنونس کے پیسے بھی نہ ہو تو W11 کی قرائے کے لیے میں آپ کو زکاة دینے کے لیے تیار یہ تو واقعی پیزل تھوڑی جائے گا نا لانڈی ہے صدر کہیں جا رہے تو پیزل تھوڑی جائے گا ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت بند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیزل چلے جائیں گے W11 کا قرائے بھی کسی سے نہیں لیں گے لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توقع چاہیے چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے تو میں نے کہا کہ W11 ہے چنچیاں بھی چل رہی ہیں اب تو اللہ کا بڑا فضل ہوگی ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپے اتریں دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گروہ مندر پہ ٹن مارا ہے یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے شارٹ کٹ بناوا ہے آج کل ٹھیک ہے نا پہنچیں آپ پڑے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے میں استعفف جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی کیسے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ ورنہ کبھی سوسر سے پیسے مانگ رہا ہے کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے منگتہ بنا رہتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں ادھر ایک صاحب کسی کے ڈیڑ دو کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے جس سے میں نے قرضہ لیا میں تو دے ہی نہیں سکتا میری مدد کریں میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں کہاں سے دوں میں نے کہا اپنا گھر بیچو دے دو اس کے ڈیڑ کروڑ کہاں گھر بیچ کے روڑ پہ آجو میں نے کہا روڑ پی نہیں آئی آپ کراہی پہ لے لیں گھر میں نے کہا پھر اگر کراہی پہ بھی پورا نہیں ہوتا کراہیہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کے روڑ پہ تو نہیں رہ سکتا نا پیسے پہ ساپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو کرز دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں کوئی غریب کہاں سے ہے دو سو چالیس گھر کا دو سو گھر کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے تین تینی سٹوڑیاں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر بیچ بھائی اس کو تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیئے کہ آپ کہاں جائیں گے اس کے ڈیڑھ کروڑ حلال کر دیئے جو آپ پر حرام تھے اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے ورنہ قیامت کے دن یہ ڈیڑھ کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور چار مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے پھر ابھی آسانی سے معاملہ چھوڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے آپ کھا گئے تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا پیسے دینے پڑیں گے آپ کو ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نہ خرچ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو چاہتے ہیں